نمشہ دوستہوں سباکت آپ سبی کا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نوی اور یہاں پر بات کریں گے ایت سی ال انفو سسٹم کے بارے میں 20% کا اپا سرکیٹ 20 روپے کے اراؤنڈ سٹوک ٹریڈ کر رہا ہے پچھلے پانچ دنوں میں 26% کی تیزی ہے پچھلے ایک مند میں 45 سے 46% کے ریٹن سٹوک نے نکال کے دی ہیں ہوں ڈیفنیٹلی میں نے کہا تھا اس میں بائنگ کیجئے جب بھی ویڈیو بنائی ہے بائنگ کرنے کے ایڈوائز دی ہیں لازم اگر 6 مند کی بات کریں تو اس سے پہلے بھی ایسا ہی جنپ ہمیں یہاں پر بھی دکھائی دیا تھا ریزن کیا تھا تو کمپنی بنا رہی ہے سہمی کنڈکٹر چپ تب بھی سٹوک میں تیزی آئی تھی تب بھی ہم نے آپ کو کہا تھا چلا چلا کریں انویسمنٹ کیجئے انویسمنٹ کیجئے دو ہزار بیس کے اراؤنڈ سے میں سٹوک میں بائنگ کرنے کے ایڈوائز دے رہا ہوں تو اگر ہم یہاں پر زوم آؤٹ کریں تو آپ کو سبھی چیزیں کلیر ہو جائیں گے کہ کس لیول پر ہم نے بولا ہوا ہے آپ ہمارے کوئی بھی پرانے ویڈیو دیکھئے آپ کو پتا ہوگا کس لیول پر ہم بائنگ کرنے کے ایڈوائز دے رہے تھے جب یہ سٹوک پہنی سٹوک کی قیدہ گری میں تھا دو روپے چار پہ دس روپے تک ٹریڈ کر رہا تھا تو بائنگ کیجئے بائنگ کیجئے جن لوگوں نے تب سے بائنگ کیا اچھے پروفٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اب نیوز پر جلتے ہیں کہ آج کی بیس پرسنٹ کی تیزی کے پیچھے کارن کے ہے تو بزنس ٹینڈرڈ میں ایک آرٹیکل پبلش ہوا ہے ڈکسن ٹیک کا اپٹیمیس ایچی ایل انفو ریلی ایٹ تو نائن پرسنٹ روپے چالیس پیسے کی تیزی تھی بار وہ بڑھکے بیس روپے کے ایراؤنڈ ہوگی تو جتنے بھی یہاں پر ٹیبلیٹ ہے ہم بہار سے ایمپورٹ کرواتے تھے ان کے اوپر بین لگ رہا ہے اب آپ انہیں ایمپورٹ نہیں کروا سکتے گا پھر بھی آپ نے ایمپورٹ کروانا ہے تو آپ پر ٹیکسز اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے کہ آپ کا ایلٹیمیٹلی دل کرے گا کہ انڈیا کی ہی کسی کمپنی میں انویسمنٹ کریں انڈیا کی ہی کوئی کمپنی میں ہم بائنگ کریں الیکٹرونک ڈیوائسز تو دیفینٹلی اس کا فائدہ ایسی آل ٹیکنالوجی جس کو بھی ہوا اور سٹوک نے آپ کو اچھی خاصی تیزی دکھائی ابھی بھی موقع ہے جو لوگ یہاں بائنگ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ کبھی بھی بائنگ کر کے جال سکتے ہیں سٹوک آپ کو بہت عبادت ریڈرن نکال کے دے گا پھر بھی کوئیری ہے تو کمنٹ کیجئے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اچھی ایڈوائز دیں